موسیقی اللہ اکبر کی آواز حق کی کامیابی کی آواز ہے پتہ مکہ کے موقع پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دس ہزار سواروں کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے بلال نے نبی اکرم کا حکم پا کر کعبہ کی چھت پر جا کر آزان دی آزان ختم ہونے تک مکہ میں کوئی بدھ باقی نہ رہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو موزن راہ خدا میں آزان دیتا ہے وہ اس شخص کی مانند ہے جو دوستوں کی صف میں شامل ہو کر دشمنوں سے جنگ کرتا ہے اور جسے کافلہ حسینی کا موزن ہونے کا شرف عطا ہوا وہ ہے جنابِ حجاج بن مسروق علیہ السلام حجاج بن مسروق قبیلہِ مزہجی کے ایک عظیم پر تھے آپ کا شمعار امیر المومنین علیہ السلام کے خاص شیعوں میں تھا آپ کوفہ میں رہتے اور جنابِ علی علیہ السلام کی خدمت میں رہا کرتے تھے امام حسین علیہ السلام کی مکہ سے روانگی کے وقت حجاج بھی کوفہ سے روانہ ہوئے تاکہ امام کی خدمت میں حاضر ہو سکے جب امام کے پاس پہنچے تو ان کے ہمراہ ہو لیے وہ امام کے چھوٹے سے کافلے کے موزن بن گئے جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو وہ اپنی ملکوتی آواز میں آزان دیتے تھے یہ حجاج کی آزان کی آواز تھی کہ آسمان والے بھی امام کی اقتداء کرتے تھے تاکہ نماز پڑھ سکے آشورہ کے روز جب تمام افراد شہادت کے لیے ایک دوسری پر سکت لے جا رہے تھے تو جناب حجاج امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر گویا ہوئے مولا مرنے کی اجازت دیجئے امام حسین نے اذن جہاد عطا فرمایا حجاج میدان جنگ میں تشریف لے گئے اور بہادری کے ساتھ جنگ کرتے رہے تقریبا پندرہ دشمنان حق کو واصل جہنم کرنے کے بعد امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا میں نے اپنی جان آپ پر قربان کر دی آج میں آپ کے نانا سے ملاقات کروں گا پھر آپ کے نانا کے بعد آپ کے بابا علی سے ملوں گا جنہیں میں پیغمبر اکرم کا وسیع مانتا ہوں امام حسین نے فرمایا تو بس جلدی کرو میں بھی تمہارے بعد اپنے نانا اور اپنے بابا سے ملاقات کروں گا حجاج دوبارہ میدان میں یہ اور جنگ شروع کرتی بہت سے دشمنوں کو فننار کیا تاریخ کی گواہی کے مطابق آپ کے غلام مبارک بھی آپ کی ہمراہی میں جنگ کرتے ہوئے شہید ہوئے حجاج نے تقریباً ایک سو پچاس دشمنانے اسلام کو قتل کیا اور پھر خود بھی شہید ہو گئے ان کی لاش مبارک کربلا کے تبتے میدان میں پڑی تھی لیکن ان کی ازان کی دل نواز آواز پوری دنیا میں گونج اٹھی برسوں سے گلدستہ آزان سے آزان کی آواز بلند ہوتی ہے تاکہ حقیقت کے متلاشی تمام زمانوں میں امام برحق کی اقتداء کر سکیں سلام ہو حجاج بن مسروب پر سلام ہو اصحاب با وفا پر سلام ہو سید الشہدہ امام حسین علیہ السلام پر